ہماری تاریخ میں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بڑا نام حضرت عبداللہ بن زید رحمت اللہ علیہ کا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی نکاح نہیں کیا جوانی گزر گئی بڑھاپے کی عمر میں ہیں ایک دن بیٹھ کر حدیث مبارکہ کا متعلیہ کر رہے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کے آگے سے ایک حدیث مبارکہ گزری جس کا مفہوم کچھ یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا چاہے وہ نکاح کی عمر تک پہنچا یا نہ پہنچا اگر پہنچا تو کسی وجہ سے نکاح نہیں کیا اور مسلمان ہو کے مرا تو اللہ تعالی جنت میں مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کا آپس میں نکاح کر دے گا جیسے ہی یہ حدیث مبارکہ آپ نے پڑھ ہی تو آپ کی دل میں خیال آیا کہ پوری زندگی تو میں نے نکاح نہیں کیا جنت میں آخر نکاح ہونا ہی ہونا ہے تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی آپ رحمت اللہ علیہ نے دل ہی دل میں یہ دعا مانگی کہ یا اللہ جنت میں جو میری بیوی ہوگی وہ مجھے اس دنیا میں دکھا گئے پہلی رات سوئے تو وہ دعا پوری نہ ہوئی وہ دعا قبول نہ ہوئی دوسری رات سوئے وہ دعا قبول نہ ہوئی تیسری رات سوئے تو دعا قبول ہو گئی ایک سیاہ رنگ کی عورت آپ کے خواب میں آئی جس کا تعلق حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے دیس حبشہ سے تھا وہ عورت کیا کہتی ہے وہ عورت کہتی ہے کہ میرا نام میمونہ ولید ہے اور میں بسرہ سے تعلق رکھتی ہوں اس نے پتہ بتا دیا تو آپ رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی وقت تحجت کا تھا آپ نے پتھ کے تحجت کے نوافل ادا کیے کچھ ہی دیر میں آپ نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی اور جیسے ہی نماز ادا کی نماز ادا کرنے کے فوراں بعد آپ نے سواری لی سواری لے کے آپ بسرہ کی جانب روانہ ہو گئے ادھر گئے تو ادھر کے لوگوں نے آپ کا والہانہ استقبال کیا کیونکہ آپ کا نام ہی کچھ ایسا تھا انہوں نے آپ کا نام جیسے ہی سنا تو آپ کا انہوں نے بہت ہی زبردست استقبال کیا اور آرام سے اپنے پاس بٹھایا بٹھا کے پوچھا جناب حضور خیریت تو ہے بنا بتائے بتائے بغیر آپ چلے آئے آخر کیا اسی بات ہے کہ آپ یوں ایسے چلے آئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ یارو مجھے ایک عورت ہے ممونہ ولید اس کا تو بتاؤ وہ عورت کہاں ملے گی لوگوں نے سن کے حیرانی کا اظہار کیا لوگ حیران ہو گئے کہ جناب آپ اتنی دور سے اس پاگل عورت کو ملنے آئے ہیں تو آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا کیوں میں اس عورت سے نہیں مل سکتا تو ان لوگوں نے بولا کہ وہ تو ایک دیوانی عورت ہے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگ آخر اسے کیوں پتھر مارتے ہیں تو لوگوں نے جواب دیا کہ جناب وہ پتھر کیوں نہ مارے ہیں لوگوں کو وہ روتا دیکھ کے ہستی ہے اور جب لوگ ہس رہے ہوں تو وہ لوگوں کو ہستا دیکھ کے روتی ہے اور وہ لوگوں کی بکریاں پیسے لے کے جنگل میں جا کے تراتی ہے تو لوگوں نے پوچھا چلو ٹھیک ہے جیسی بھی ہے یہ بتاؤ وہ ملے گی کہاں تو لوگوں نے کہا کہ ابھی ہی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل کی طرف گئی ہے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے جنگل کا راستہ بتاؤ مجھے وہ جگہ بتاؤ جنگل کی جہاں مجھے میمونہ ولید ملے گی لوگوں نے کہا جناب جنگل بہت خطرناک ہے آپ وہاں نہ جائیں وہاں بہت ہی خطرناک قسم کے جانور رکھتے ہیں آپ نے کہا کہ میں نے جیسا کہا آپ ویسا کرو مجھے وہ جنگل کی جگہ بتاؤ جہاں میمونہ ولید ملے گی لوگوں نے جگہ بتا دی آپ رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ میں جنگل کی طرف چلا گیا ابھی جنگل میں جیسے ہی داخل ہوا تو واقعی بہت ہی خطرناک قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئی اور میری طرف سے کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے خطرناک جانور کھڑے ہیں میں حیران ہو کے رہ گیا کہ یہاں ایک مرد اتنا جنگل خطرناک ہے کہ ایک مرد آنے سے ڈرتا ہے تو اکیلی عورت کیسے آتی ہوگی اور وہ ادھر آکے بکرییں چرہتی ہے کیا جانور اس سے کچھ نہیں کہتے تو میں آگے چلا گیا اس مقام پہ پہنچا جو لوگوں نے مجھے بتایا تھا جیسے ہی پہنچا تو وہاں میں نے حیران کن دو مناظر دیکھے حیران ہونے والے دو منظر دیکھے ان میں سے ایک تو یہ کہ میمونہ ولید جائے نماز بچھا کے اللہ کی عبادت کر رہی ہیں نوافل ادا کر رہی ہیں تو یہاں تو مجھے سمجھ آگئی کہ بکریوں کا تو بہانہ ہے اصل تو لوگوں کی نظروں سے غائب ہو کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے پھر میں نے کہا یہ یہاں عبادت کر رہی ہے تو وہ بکریوں کہاں ہیں وہ بکریوں کونچا رہا ہے انہیں تو جانور کھا گئے ہوگے تھوڑی ہی آگے میں گیا کیا دیکھتا ہوں کہ جانور جو بکریوں ہیں وہ بکریوں کر رہی ہیں بکریوں کبھی ادھر جا رہی ہیں کبھی ادھر تو ان کو دیکھ بان کون کر رہا ہے کیا دیکھتا ہوں کہ جنگل کے بادشاہ شیر خود ان کی حفاظت کر رہے ہیں جیسے ہی بکری اپنی فطرت کے مطابق شرارت کرتی ہے ادھر جاتی ہے ادھر جاتی ہے تو وہ شیر کیا کرتے ہیں ان کو آرام سے لے کے اپنی جگہ میں کھڑا کر دیتے ہیں ان کو کہتے کچھ نہیں ہیں کھاتے کچھ نہیں ہیں میں نے کہا یہ کسی یہ فطرت کب کی بدل گئی یہ کیا بات ہے کہ شیر اپنی غذاب بکری کو نہ کھائے تو میں انہی سوچوں میں گون تھا کب کیا پتا کہ کب میمونہ ولید کی نماز ختم ہوئی آپ نے نماز اپنی ختم کی اور مجھے کہنے لگی کہ عبداللہ بن زید عبداللہ بن زید آپ کے ساتھ تو ملنے کا وعدہ جنت میں ہوا تھا آپ یہاں ہی ملنے آگئے تو میں نے دل میں حیران ہوا دل ہی میں میں نے سوچا کہ یہ کیا بات ہوئی اس سے پہلے تو میں میمونہ ولید سے نہ کبھی ملا ہوں نہ ان کا نام سننا ہے نہ انہوں نے مجھے کبھی دیکھا ہے تو ان کو میرا نام کیسے پتا میں نے میمونہ ولید سے سوال کر دیا کہ اے میمونہ مجھے یہ سوال کا جواب تو دے کہ انہوں نے پوچھا بتا کیا سوال ہے میمونہ ولید کو میں نے کہا کہ مجھے اس سوال کا جواب دے کہ میرا نام تجھے کیسے پتا تو آپ کیا کہتے ہیں آپ کیا لکھتے ہیں کہ میمونہ ولید کہنے لگی کہ جس رب نے رات کو آپ کو میرے بارے میں بتایا اسی رب نے مجھے کل رات کو آپ کے بارے میں بتایا تو میں نے کہا ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھا گئی اب مجھے بتاؤ یہ کیسی فطرت ہے فطرت کے بارے میں مجھے بتاؤ تو حضرت محمونہ ولید کہتی ہے کہ پوچھو کیا فطرت تو کہتے ہیں کہ یہ شیر کی تو فطرت ہے بکری کو کھانا اپنی غزہ کو کھانا تو یہ اپنی غزہ کیوں نہیں کھا رہا تو حضرت محمونہ ولید کیا کہتی ہے آپ لکھتے ہیں محمونہ ولید کہنے لگی کہ جناب جب سے میں نے اپنے رب سے صلاح کی ہے تب سے ان شیروں نے میری بکریوں سے صلاح کر لی ہے اور جب سے میں نے اپنے رب سے یاری لگائی ہے تب سے ان شیروں نے ان خطرناک جانوروں نے میری بکریوں سے یاری لگا لی ہے تو دیکھو دوستو اپنے رب کی عبادت کرنے سے اپنے رب کے قریب ہونے سے میرا رب کیا کچھ عطا نہیں کرتا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے